بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے درخواست لکھنے کا درست طریقہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں آپ تمام بچے یوٹیوب پر ہمارے چینل السہر سیکنڈری سکول کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری لیچس اپڈے پہنچتے رہیں تو چلے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں بچوں درخواست تو ہم لکھتے رہتے ہیں مگر آج ہم درخواست میں کی گئی چند اہم غلطیوں کو واضح کریں گے ہم اپنی کسی بھی درخواست کا آغاز بخدمت جناب سے کرتے ہیں اگر درخواست پرنسپل کے نام ہے تو ہم لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل سہا اب اس جملے میں جو ہم سب سے بڑے غلطی کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہے جملے میں الفاظ کا درست چناؤ یعنی اگر جملے میں آپ نے بخدمت جناب پرنسپل لکھا ہے تو صاحب کا لفظ استعمال نہیں ہوگا جملے میں صاحب اور جناب کا مطلب ایک ہی ہے اس لئے دونوں لفظ ایک ساتھ جملے میں کسی بھی صورت استعمال نہیں ہوتے تو اس کو صحیح طور پر لکھا جائے گا بخدمت جناب پرنسپل یا بخدمت پرنسپل صاحب اس کے بعد ہم درخواست میں اپنے سکول کا نام لکھتے ہیں جس کی بورڈ اجازت نہیں دیتا اس لئے اگر یہ درخواست بورڈ میں لکھیں گے تو ہم کچھ اس طرح لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل سکول الف بے جی اور اسی طرح ہم اپنے شہر کا نام بھی لکھنا نہیں چاہئے صرف وہاں شہر لکھ دینا ہی کافی ہے کیونکہ اگزیم میں اگزیمنر آپ کو درخواست کے پیٹرن کے نمبر دیتا ہے کہ آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ کتنا آتا ہے اس کے بعد دوسری لائن میں ہم لکھتے ہیں جنابِ آلی اور یہ لفظ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے حمومی طور پر ہم خاتون پرنسپل کے لئے الفاظ استعمال کرتے ہیں جنابِ آلیہ جو کہ غلط ہے جنابِ آلی لکھنے کے بعد ہم نیا پیراغراف شروع کرتے ہیں اور ہم درخواست کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں مہتبانہ گزارش ہے اور اس کے بعد ہم اپنی درخواست کا اصل مطن لکھتے ہیں تو اگر بیمار ہونے پر چھٹی لینے کی درخواست لکھیں گے تو مطن اسی کے حوالے سے ہوگا مہتبانہ گزارش ہے کہ مجھے کل سام سے بخار ہو رہا ہے میں سبول احاضر ہونے کے قابل نہیں ہوں برائے مہربانی مجھے ایک دن کی رخصت انعیت فرمائی جائے یہاں پر ایک اور غلطی ہم کر رہے ہیں یاد رکھیں لبز برائے مہربانی نہیں ہوتا یا برائے کرم ہوتا ہے یا اکثر آپ نے دیواروں پر اشتہار دیکھا ہوگا مکان برائے فروغ دکان برائے فروغ لبز برائے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یعنی یہ مکان بیچنے کے لیے ہے یہ دکان بیچنے کے لیے ہے اگر ہم درخواست میں برائے مہربانی لکھیں گے تو فقرہ غلط ہو جائے گا اس کی جگہ صحیح لبز استعمال ہونا چاہیے برائے مہربانی یا برائے کرم تو ہم لکھتے ہیں برائے کرم ایک دن کی رخصت انعائق فرمائی جائے بندہ آپ کا شکر گزار ہوگا اس کے بعد ہم نے یہ بات واضح کرنی ہوتی ہے کہ درخواست لکھنے والا کون ہے اس لیے عمومی طور پر العارض درخواست گزار کے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں لیکن جدید اردو میں اب یہ الفاظ ختم کر دئیے گئے ہیں اب آپ کے الفاظ نہیں لکھنے چاہیے درست لفظ ہے آپ کا تابع فرما یا آپ کی تابع فرما اس کے بعد چونکہ ہمیں نام لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے ہم نام لکھیں گے رابطہ کی علامت لگائیں گے اور مارکر سے ایک لائن کھینچ لیں گے جیسا کہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد جمعات کا لفظ لکھیں گے رابطہ کی علامت لگا لیں گے لائن کھینچیں گے اس کے بعد رول نمبر لکھیں گے رابطہ کی علامت لگا لیں گے اور لائن کھینچے گے اس طرح قصہ کی درخواست کپی میں بھی اچھی لگے گی اور پیپر میں بھی اچھی لگے گی اب اس کے بعد ایک آخری چیز جو اکثر بچے پیپر میں لکھنا بھول جاتے ہیں اور اس کا نمبر ہوتا ہے درخواست میں جس لائن پر ہم نے لکھا ہے آپ کا تابع فرما اسی کے دائیں سائٹ پر ہم نے تاریخ لکھی ہوتی ہے لیکن تاریخ ہم عمومی طور پر غلط لکھتے ہیں ہم اکثر لکھتے ہیں مورخہ یاد رکھیں مورخہ لفظ موجودہ تاریخ کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا ہم موجودہ تاریخ کے لئے لفظ بتاریخ استعمال کرتے ہیں جو تاریخ گزر چکی ہوتی ہے اس کے لئے ہم مورخہ استعمال کرتے ہیں یا ہم درست لفظ استعمال کریں گے بتاریخ اور موجودہ تاریخ لکھ دیں گے لیکن یاد رکھیں کہ تاریخ اردو میں لکھیں گے یا انگریزی ہنسوں میں لکھیں گے مہینے کا نام ہمیشہ اردو میں ہی لکھا جائے گا امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو سے درست درخواست لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تک تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی